اب جو ہمارے ماشاءاللہ حضرات ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے نا دوسری شادی کریں تو یہاں ایک بیوی سے دل بھر گیا اب دوسری ہونی چاہیے زیادہ اور شریعت بھی مجھے اجازت دیتی ہے پھر وہ پوچھتے ہیں مرتز صاحب دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت دینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی بیوی کو بھی سمجھاتے ہیں شریعت نے مجھے اختیار دی تو ویسے شریعت شوہر کو کبھی نظر نہیں آئے گی یاد ہی نہیں آئے گی لیکن اب شادی کرنے لگے گا تو شریعت سامنے آ جائے گی صاحب اتنا حصہ یاد کیا ہو نا تمہیں جو عورتیں پسند آئے تو ان سے نکاح کر لو دو دو سے تین تین سے چار چار اگلی آیت پہ بھی غور کر لیتے حصے پہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرنا تم پر لازم پھر ایک سے ہی فرض ہے بس اس کے بعد نہیں یعنی ایک پر اکتفا کرنا فرض پھر سیکنڈ نہیں کر سکتا اب جو اس مقام پہ شریعت شریعت کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے اس سے پوچھ یہ بتا کہ شریعت نے تجھے کوئی لنسی کے بارے میں کیا درست دیا ہے بتا درہ دو بیویوں کے درمین عدل کا کیا تصور ہے ذرا بیان کر وہ نہیں آتا یعنی اتنی شریعت تو چاہیے کہ جس سے بیوی گھر میں آ جائے آنگن میں اس کے بعد کیا ہوگا وہ شریعت اللہ جانے اس کے رسول جانے وہ پپو کو معلوم نہیں ہوگی نہ پپو جاننے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس میں تو پھر جائے گا تو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری شادی ہو یہ تو ضمن بات آگئی لیکن میں مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں دوسری شادی کا نہ سوچیں یہی بہتر ہے ایک کو سنبھال لیں اور اسی کو صحیح طریقے سے لے کر چل لیں شریعت کے مطابق نبی کریم کے سنت کے مطابق تو کمال ہے کمال ہمارے گھر میں تو دھمال ہوتا ہے کمال نہیں ہوتا تو دم دم مست کلندر ہوتی ہے صبح و شام روزانہ لڑائی جگڑے فتنہ فساد ایک خاتون نہیں سنبھلتی یہ دوسرے کے چکر میں ہوتا بہتر ہیں بیوی نے اتنا ٹینشن دیا ہے مفتد صاحب میں چاہتا ہوں دوسری شادی کر لوں ایک طوفان سنبھلنے رہا دوسرا آگئے بتا تیرا حال کیا ہوگا تیرے تو سر پہ بال نہیں رہیں گے جسم پہ کپڑا نہیں رہے گا پھر وہ عدلہ انصاف کرتے نہیں ہیں اور چھوڑ کے مر جائیں گے پھر جو دونوں بیویاں وراست میں لڑ رہی ہوتی نا پروپرٹی میں اور بچے علمان ملوکی شاہر کوئی یہ نہیں پتا ہوتا ابھی مرنے کے بعد کیا ہوگا کس کو کتنا دینا ہے کس طرح تقسیم ہوگی نہیں لڑ رہے جگڑ رہے مارک اٹھائی ہو رہی ہے وہ صاحب قبر میں پہنچ گئے تو یہ دوسری شادی کے اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہو پہلے مشورہ کر لیں کسی اچھے مصند عالم دین سے اور ہمارا مشورہ لینا تو پیشگی میں آپ کو دے دوں گا کہ بھائی ایک ہی پر اکتفا کر لوں یہی بہتر ہے اگر آپ کی بیٹی آ کر کہے کہ میرے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں ابو اور میرے تو دل بہت کٹ رہا ہے ٹوٹ رہا ہے دل میں سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی آپ کیا کہیں گے شاید داماد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کی بہن آ کر کہے کہ میرے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ کو دم گھبرا جائیں گے کہ میری بہن کیسے گزارہ کرے گی لڑائی جھگڑے ہوں گے فتنے فساد پتنے شوہر دوسری بیوی کا نہ ہو جائے تو جیسے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا ہمیں خیال ہوتا ہے جو ہماری بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے اس کے دل میں بھی صدمات پیدا ہوتا اس کو بھی ٹینشن ہوتی ہے اسے بھی خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو دوسری آئے تو مجھے طلاق دے دی جائے مجھے گھر سے نکال دیا جائے ہم ان تمام چیزوں پر غور نہیں کرتے اور قدم اٹھا لیتے اور نقصانوں پر